سیکریٹری جرنرل اقوام متحدہ کے وزیر اعظم شہباز شریف کے حمرہ آسن اور بلوچسپان کے سلاح متاثرہ علاقوں کے دورے وزیر خارجہ ملاوال پھٹو زرداری سمیت وفاقی کابینہ کی اعراقی اور اقوام متحدہ کا وفظ بھی حمرہ سکھر لارکانہ مہینجو ڈڑو اور عوصہ محمد میں نقصانات اور امدادی سلگرمیوں کا فضائی جائزہ لیا متاثرین سے بھی ملاقاتی کی مہینجو ڈڑو میں سارے قدیمہ کے تحفظ کے اقدامات پر بریفنگ دی گئے انٹونیو گدریس کا پاکستان میں سلاح سے اموات اور املاق کے نقصان پر اصحار افسوس کہا ماحولیاتی آلودگی کا ذمہ دار پاکستان نہیں بڑے ممالک ہیں یہ ممالک آگے بڑھ کر سلاح متاثرین کی مدد کریں وزیراعظم شہباز شریف کی بھی سلاح متاثرین کی بحالی کے لیے آدمی برادری سے امداد کی اپیل یو این سیکریٹری جنرل کے ہمراہ دوروں پر خطاب نے کہا کہ انفرانسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے گھر اور فصلیں ملیاں میٹ ہو گئی ہیں حکومت سلاح متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے سندھ اور بلوچستان کی بزراء عالی کی وزیراعظم اور یو این سیکریٹری جنرل کو بحالی کے کاموں پر بریفن مراد علی شاہ نے کہا سہلاح سے بڑے پیمانے پر دکسان ہوا متاثرین اور مویشیوں کو بچانے کے لیے پانچ لاکھ سے زائد ٹینٹ اور مچھت دانیوں کی فوری ضرورت ہے وزیراعظم اور فلوچستان بولے سلاح سے صوبے میں پندرہ لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں بحالی کا بڑا چیلنج ہے عالمی برادری مدد کرے منچھر جھیل سے نکلنے والے سلاحی ریلوں سے تباہی سیونٹی نو یو سیز پانی میں ٹوب گئیں متاثرین بے یاروں مددکار جھیل میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ بھان سیدہ بار ڈوبنے کا خدشہ گرڈی سٹیشن میں پانی داخل ہونے سے شہر کی بجلی بان دادو، خرپناتن شاہ، میہر اور جوہیس بھی سلاح سے شدید متاثر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ صوبے میں سلاح سے چھ سو اکیس اموات ہو چکی ہیں پہلی ترجیحی متاثرین کو ریسکیو کرنا ہے بلوچستان میں سلاح سے مزید تین افراد جان سے گئے اموات دو سو ستر ہو گئے اس صوبے بھر میں مواصلاتی نظام درہم برہم، بجلی اور گیس، غائب غزائے قلط اور بھوک سے لوگ بلبلہ اٹھے جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقے کھنڈرات میں تبدیل آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی ہر طرف تباہی کے مناثر سندھ اور کے پی میں انفرانسٹرکچر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا چھ ہزار پانچ سو ناسی کلومیٹر سڑکیں، دو سو چھالیس پل اور ایک سو تہتر دکانیں متاثر ہوئیں این ایف آر سی سی کا تاسا ڈیٹا جاری چھو بیس کھنٹوں کے دوران سلاف میں پھاسے نوے افراد کو نکال لیا گیا سلاف سے مل بھر میں گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے لاکھوں گھر اجڑ گئے متاثر کلے آسمان طلبے یاروں مددگار سڑکوں پر ہی خیمے لگا کر آشیاں نے بنا لیئے متاثرہ علاقوں میں کئی کئی فٹ پانی سے مچھوں کی بھی بہتات بیماریوں نے جنب لے لیا وزیراعلا پنجاب نے سلاف میں جانبہ کا افراد کی رواحی کین کے لئے امدادی رقم آٹھ لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ روپے کر دی مل بھر میں سیاس و سماجی تنظیموں کے امدادی کیمپوں میں شہریوں کی جانب سے امدادی سامان جمع کرانے کا سلسلہ جاری سلاف اتاثرین کے لئے یو اے ای سے مزید دو تیاریں امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گئے برادر اسلامی ممالک سے اب تک سولہ پروازیں امداد لے کر پہنچ چکی ہے چیئرمین پی ٹی آئے امران خان دہشتگردی کے مقدم میں اسلامباد پولیس کی جے آئی ٹی کے سامنے آج بھی پیش نہیں ہوئے پولیس کی جے آئی ٹی نے انہیں پانچ بجے پیش ہونے کا نوٹس دیا تھا امران خان جے آئی ٹی میں پیش ہونے کی بجائے گجنوالا روانہ ہو گئے آئی ایم ایف پروگرام میں نہ جاتے تو دیوالیا ہو جاتے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا لاہور میں چیمبر آف کامرس سے خطاب کہا شہباز شریف کو جب حکومت ملی پاکستان کے پاس سارے دس ارب ڈالرز تھے مزید رقم لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا وزیر آسم شہباز شریف کو ملکی صورتحال کا علم تھا قیادت نے فیصلہ کیا ہمیں تہہر نہ ہوگا ملک میں مہنگائی کا طوفان شہری پریشان کراچی لاہور سمیت دیگر شہر میں یوٹیلٹی سٹورز پر اشیق کی قیمتوں میں 20 سے 30 روپے تک کا اضافہ سفید چانہ دالیں شیمپو اور سابن سب کچھ مہتا ہو گیا وزیر آسم کے ماون خصوصی اتطارر کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت سلاب کی آفت پر سیاست کر رہی ہے پی جی آئی کے ایک جلسے پر 25 سے 30 کروڑ خرچہ آتا ہے بدقسمتی سے ایک شخص کروڑوں روپے لگا کر جلسے کر رہا ہے پنجاب میں عدویات کی قلت ہو گئی ہے حکومت متاثرین کی بہالی کے لیے پر آسم ہے شاہد خاکان اباسی کا پیٹرل دیزل کی قیمتوں کے تائین سے مطالق اگرہ کی نظام سے ادم اتفاق کا اظہار کہتے ہیں قیمتوں کا تائین اگرہ کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حکومت نے بوم گرہ دیا اس نظام کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا کراچی میں اورنج لائن بس سرویس کا افتتہ کر دیا گیا عبدالسطار ایدھی کے نام سے منصوب بس سرویس بورڈ آفس ناظنباد سے اورنگی ٹاؤن تک چلے گی شرجیل میں من بولے بس کا کرایہ صرف بیس روپائے ہوگا تسلیت ہی کی شہریوں سے بسوں کا خیال رکھنی کی اپنی وزیرا سن شہباز شریف اور حمزہ شہباز امید انیس ملزمان کے خلاف پچیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی عدالت نے آئندہ سامات پر تمام ملزمان کو فرد جرم کی کاروائے کے لیے طلب کہ لیا کراچی کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے وقفے وقفے سے کہیں حل کیا اور کہیں تیز بارش ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی خیبر پاکن خواہ سنگ اور بلوچستان میں تیز بارشیں متوقع حجیرہ آزاد کشمیر میں بارشوں کا نایہ طاقت ورس سلسلہ شروع ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کا نایہ